ہم کا بڑی گل اچھ روتی ہے حیرت نیاج کی ماں رونے لگی حیرت نیاج کا جو بڑا بھائی تھا حیرت نیاج کی قرشت نے کہا بھئیہ رونا تھا میرے بھئیہ کو ماتنے والے پسروں سے ہم بدلہ عوض لے گئے عوض لے گئے لیکن ایسے نہیں پہلے ہم ایک تفسیہ کریں گے تب اور تب کی تفسیہ ہم آجرہ برمہ کا برطان پر کر لیں گے اس کے بعد میں ہم اپنے بھائیہ کے پیری سے بدلہ لیں گے یہ حیرت نیاج سے پہنے والا کہاں تھا ایرس کا جھانسی کی جو ناجمانی ایرس ہے ایرس کا رہنے والا تھا اور اس کی پتھنی کا نام گیا بھی تھا ایرس کی قرشت نے جب تفسیہ کرنے کے لئے جایا ہے جس کی قرشت نے کہا بھارا جا آپ تفسیہ کرنے جا رہے ہیں لیکن کم سے کم ہمیں یہ بتائیں آپ لوٹوں کے کب آئیں جب تفسیہ کرنے لگا پتہ نہیں ہمیں کم لوٹوں کے آئیں برسے لبین آئے گی ایرس کی قرشت نے جب تفسیہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں ایرس کی قرشت نے جب تفسیہ کرنے کے لئے جب تفسیہ کرنے کے لئے جب تفسیہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں دیوٹا لوگ سب ایک سکتے ہوئے ہیں دیوٹا لوگ سب ایک سکتے ہوئے ہیں برسک دیوٹا کے پاس میں گئے ہیں کہنے لگے گھر دیوٹا یہ دیوٹا لوگ کیوں پر پر اثروں کا ادھکار ہو گیا تو بھلا یہ دیوٹا کہاں جائے گی لوگ کیا مطلب مطلب یہ ہے کہ وہ پیتھ پل میں جنب لینے والا ہے ایرس کی قرشت نے اپنے ہیٹے میں اٹھلے پھٹکیا کیا کیے بلسوں تب تفسیہ کرنے کی تھانکی گھومترہ چلپربت کی ترب جا رہا ہے اگر تفسیہ میں گھر سپل ہو گیا تو اندرہ سپر تب جا کر لے گا برسک دیوٹا کے لئے لگے دیوٹا ہو جو بھی منہ سے جیسے کرب رکھتا ہے اسے دیسا پھل ملتا ہے لیکن ہم بھر بھی کوئی ملی اپائے بڑھیں گے برسک دیوٹا بنے گے اور توٹا کا روک ڈھارت کر کے دھرنے کا سب مندرہ جلپربت پر آنسل رگا کے لگے دیوٹا ہے بھگوان بھولے بابا کے نام کی پہلی مالا جیسے جسمان چاہا اور بیسے ہی دشپت دیوٹا کے روک بھولے چلا دیل کی اب دو بھولتا ناراڑ کا ناراڑ ہوگی نہیں اور جیسے ناراڑ کا نام سنا ہے جیسے ہی دشپت سب کھڑا ہوگی یہ کونہ یہ ناراڑ کا نام لے رہا ہے جس ناراڑ میں ہمارے بھائیہ کا مجھ گر ڈالا جو ہمارا بیری ہے سارے سماد کا بیری ہے اور ہمارے یہ بھکٹی میں بھدھت آ رہا ہے آج احمد پرسیاں بھی چلے گی لوٹ پہ آگے قیادوں کو بہت بڑی چندہ ہوئی ہمارے پپی کہہ رہے سے برسوں میں آئیں گے جنہوں صبح اگرے شام کی باپس آگے تو قیادوں آج اپنے پپی کے پاس پہنچی ہے ہاتھ جوڑ کے پڑی ہو گئی بولی مہاراڑ آپ کہہ رہے تھے ہم برسوں میں لوٹ کے آئیں گے اتنی جلدی کائے ہو آگے ایرمکہ سب کہنے لگا قیادوں جیسے ہم اندرہ سے مطلبت پر بیٹھے تھے جو توٹ آگیا توٹ آگیا آہ کیا تاریف کی توٹا نہیں جب آپ دیا کہ وہ توٹا ہمارے بیری کا نام لینے لگا بیری کا نام کیا نام لیا مہاراڑ میں سمجھ نہیں پائی ہمارے بیری کا نام لے رہا تھا بیری کا کیا نام ہے قیادوں کو نارانہ نارانہ کہہ رہا تھا قیادوں کے ہندے میں چاہر میں لگتے ہی اس کے مات میں بوزر بنایا بوزر بنانے کے بعد میں بوزر ہی تھاگی لگائی اپنے پتی کے پاس میں پھر آگی تھاگی سامنے رکھتی ہاتھ بھوٹ کے پھڑی ہو گئی مانا میں تو پھر بھول گئی اپنے پھر بھول گئی مانا میں تو پھر بھول گئی مانا بھول گئی مانا اپنے پھر 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 بھول گئی اپنے پھول گئی مانا اپنے پھول گئی اپنے پھول گئی اپنے پھول گئی اپنے پھول گئی ہرمد کشب کی پتنی قیادو نے اپنے پتی کے مخارب تسائے ایک اسے آٹھ 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 سبتہ کو چارہ کر دیا ساری رات دیسران کیا ہرمد کشب نے صورہ ہوا ہے ایسی پتنی قرنے کے لیے چلا گیا قیادو پر اپنی ہوگی لیکن جس جنے گرب دھارت کیا اپنے پتی کے مخصے ناران سبتہ ایک اسے آٹھ مار پھنچا ہوگا مندراتر پرپک پر پہنچ کے احرمد کشب نے اپن سمانی لگائی ہے ایسا ہی نہیں یہ تپنی قل پر دھو سی لاسا دی اے پڑی سے سی دائی پیتا 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 تو شریر شریر نہیں ملسے دی بھی بھی دنیا دینا پردے دیمت اور چیتیوں نے شریر کے اغرقہ بنا لیا اور جب ایسا دیکھا بغبان بھولے بابا ست سبھو جائے سبھو ست سبھو اچھے گئے آئے موسیقی 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 آئے ایرانی کے سب کے لئے لگا ہے کہ اپنے تمہاراں سنتل پر پکیتے ہیں تو کیا ماناں موسیقی کہ پوٹھے یا ٹھیک نہیں اورے بردے سنا کو وہ مڑے نمہوں دیتے نمہوں موسیقی کہ پاہر نمہوں دیتے نمہوں دیتے نمہوں مختصف موسیقی بگوان بھولے بابا سکاہاں ہے دینا چاہتے ہیں اپنا ہم کا حر ملے نہ ہم دیتر ملے اور نہ ہم دیتر ملے نہ دیتر ملے نہ نر سے ملے نہ پسوں سے ملے سال کے ملے اوہے سارے بہیروں کے بھی نہ ملے اور سمنا ہم دیتر ملے 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 سمجھ کر سباب دیا ہے ہرمیتر سپنے کہ مہاراں نہ مہودر مرے نہ دین سے مرے نہ باہر مرے نہ بھیدر مرے نہ نم سے مرے نہ پسو سے مرے نہ آتھ سے مرے نہ ستو سے مرے اور نہ ہم سال کے بنائے ہوئے وہ پاک مہینوں پہ ہیں ایمم اسٹو ایسا ہی ہوگا لیکن لگا مروں ہی کرتے ہیں ایمم اسٹو کا ایسا ہی ہوگا لیکن مرنا تو پڑے گا بھگوانا بھولے بابا بردام دینے کی باتوں میں اندر دھیام ہو جاتے ہیں اور اس کی باتوں میں دہر دے کر سب بھر پر آیا ہے تو اب پہ ہرمیتر سب سمجھ گیا ہوں تو ہم کیسے مرے نہیں پائیں گے یہاں کہی سو رہے تو ہم ادارہ ہیں تو ہم ایک سبہ کو لپائی ہے اور سبہ کو سمجھ کرنے لگا سنا آج سے پہلے تو اس ایلچ نگریاں میں تاراڑ کا کام لیا جاتا تھا کیردن ہوتا تھا دیکھیں آج کی تاب کیردن پوجہ پاتھ ایک دم کوئی کی یقی نہیں کرے گا اگر یقی کرنا ہے تو ہرمیتر سب مہائے پی کرو اگر ایلچ نگر کا راجہ ہوں تو میں ایسر ہوں تو میں کرنا ہوں تو میں آپ کو ساتھی ہو ایلچ نگریاں میں اور ایرنگ جشب نے کھلے ساتھوں میں یہ اعلانس کر دیا کہ ہمارے دات میں کوئی بھی کوئی اکن نہیں کرے گا کوئی بھی ہاراڑ کا نام نہیں لے گا بھائیوں سکرہ چاری کے تو خود تو بھلوائے سند عمل اور سندہ مرک سنگاہ ہوں ایرنگ جشب ایرنگ جشب بولو سنکھا کا دیتن کا ملکائی رہا سنکھا نہیں جائے تو ہم نے یہ کام کرنے پڑا دیکھئے پاٹسانہ پہلے چنکری تھی اور آدھوی سکول چنکری دونوں میں جو پڑھانے بعد سچ پہوتے ہیں تنکھا کا ملکہ ہوتا ہے تین چار پاس ہزار روپہ اور بیتن کا ملکہ ہوتا ہے پینسس سے لے کے چالیس ہزار روپہ اس سے بیتنگ ہوتے ہیں تو بھائیو اب سن امن کے اوپر بھی لوگ سمار ہو گئے لاب سے لوگ دینے لگے کہ یہاں کار آ جائے ہرکی گرشپ یہاں کھائی ہرکی گرشپ کہاں کھائیو گرپتی مانم سمار بکھی ہونے لگا ہرکی گرشپ اچھا ہونے لگا ایک دن ہرکی گرشپ اپنی راجتانی سے باہر چلا گیا دیوتاں کے راجتانی دیکھا ہے کہ کیا تو گرپتی ہے وہ کئی اس نے لڑکے کو جنم دے دیا تو اس کا پتی تو اب اتنا اتیا چاری ہے وہ لڑکا کتنا اتیا چاری ہوگا بھائیو روڑکا کھائیو أبوڑکا کھائیو ملوں 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 اندر کے لگا بابا بھی قیادو گرپتی ہے کہیں اس نے لڑکی کو دنم دے دیا تو اس کا پتی اس نے اتیا چارک کہا ہے تو لڑکا کم اتیا چاری ہوگا نارت کے لگے تُو نے یہ کیسے سنجھ لیا جس کا پتا اتیا چاری یہ پتا بھی اتیا چاری ہوگا اندر کے لگے اس پتا کی اندر تو مان کا پتا کی سنسکار آدھری اگر پتا اتیا چاری ہے پاپی ہے تو کتر بھی پاپی ہی ہوگا نیبلزی نارت کے لگے اتنا یہ تمہاری بھول ہے جس کا یادو کے قلب میں بھمان کا فرمت بھول رہا اس لیے بھول مک کرو اور جواب دیا ہے نارت میں جس نے بھی کہا تو کن پنچھا سے اور ایک پاپر مکھر تو بھول رہے گا اور جو اپنی اتر دنیا سے ماری بھول کا اتنا چاہتا جاہتا جاہتا ہے سکھے پڑھن کرتے ہی کہے رہا دن پر ایک سکھے سکھے پڑھن کرتے ہی سکھے پڑھن کرتے ہی درم کے تطیر سماعت میں سماعت بنا رہا ہے بھولے آرم وطن و بھگو بھائیو مئید ہے آپ نے ایک سمیتر دیو سی نارت کی کٹیہ پڑھ رہی ہے اور اس کی مادوں میں اور یہ پیام اور اپنے پر ملتی کی درب سے ہمارے پاس ہمیں آئے بھگو بان سکھا گھر میں سکھ سانتی گھنی رہے بھولے آرم وطن و بھگو بان کی ایرہ نکشب کو سوچنا ملی ہے وہ ہی ایرہ نکشب کو قیادو کو پھنے گھر دے کے آیا ہے قیادو نے ایک بالک کو دنم دیا ہے بڑا سوکر بالک ہے جس بالک کا نام رکھتا ہے بھڑا پہلا بھڑا پہلا دھیرے 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 بڑے ہونے لگے اب ایرہ نکشب نے اپنے بالک پہلا کو اسی پاٹ سالہ میں پڑھنے کے لئے بھنیا جس پاٹ سالہ میں سنڈر امر کو بچوں کو سچھا سکھا دیتا ہے اب پہلا بھی پڑھنے لگا ہو جانا پڑھنے جاتا ہے جل چلاتا ہے باہلک پہلا بھڑا جب دنم ہوا تھا تو فکر پہلا ہوا تھا لیکن پاپی پڑھنے کا اندھ کھانے سے بھڑھ لگے بھڑھ لگے بھڑھ لگے اور بھائیوہ یہ پاس بلکل سمجھ ہے جیسا کھاؤ گے اندھ ایسا بنے گا بھڑھ لگا پیدا ہوا تو بھڑھ لگے پاپی پڑھنے کا اندھ کھانے لگا شنہ عمر کے آخر میں پڑھنے جانے لگا ڈپیس اچھا سیکھنے لگا کیونکہ بھڑھ سفید رنگ کی چادر ہوا تو بھڑھا ہے سفید چادر کو آپ جس رنگ میں بڑھنا چاہے گے وہ اسی دنگ کے تیار ہو جائے گی مہمانہ بھلے مہمانہ بھڑھ لگا بھڑھ لگتی کو بہت بڑھی چھتا ہوئی ہے کہ میں نے بھڑھ کو بھیجا اس لیے تھا لیکن کھل بڑھا ہو گئے پہلان کے بھڑھی روپی اندھ کھانے لگے تو ایسا کریں اس بھڑھ کو چاہل کرنا چاہیے تو بھولیں بابا پاپی پیدی کمار اور کمار بھی بنیں کمار اور کمار بھی کمار بھی کمار بھی کمار بھڑھ کمار بھڑھ کمار بھڑھ کمار بھڑھ کمار بھڑھ بھڑھ کمار 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 بھڑھ موسیقی موسیقی میرے باپوں کو جاں مچھوڑے اپنی کو ناں ملے نہیں ہے میرے باپوں ملے باپوں پہلاں ملے باپوں پہلاں ملے بھولے بھولے ارے آقا یسو تو میرا پتہ ہے لیکن تو ہمارے دسمن کا نام لے رہی ہے اس نے ہمارے ساتھا کا بدور دیا اور تو اپنے نام سے نالک نالک پکا رہی ہے لیکن میں نالک کا کار کھا کھا ہوں اور تو رو رہی ہے تو کیوں ہو رہی ہے بڑیا بھولی کمر صاحب جاتی سے میں تمہاری ہوں عوامے میں نے بردن پکنے کے لیے بند کر دیئے ہیں علمی جاتی بلی کے چار بچے بھول سے سوا کے اندر تو نیس کری گئے میں نہیں سمن پائی اور تو کسی پر جوڑ نہیں تھا کہ بلک فرماتما پر جوڑ تھا اس لیے میں ہو رہی ہوں اور تو نالک 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 کہتی ہے لیکن میں نالک کا کار کھا ہوں کماری کہنے لگی کمر صاحب اگر تم ناراڑ کی کار دو بلی کے بچے پت ہو چکے اور انہیں جیوٹ نے کہا کوئی ایسا جوڑی ہوئی یقینی سے تو ہم سمجھ جائیں گے تو ناراڑ کے ساتھ ہو کہ یا پہلا کہلے کے وہ تیرا ناراڑ کیا بچے جیوٹ میں کار دے گا بلیہ پاندل ہو رہی ہے جنسی ہوئی یقینی سے کچھ بھی نہیں بس رہا بلیہ کنے لگی کمر صاحب فرماتما کی گرک رپا ہو جائے تو ایسا جانتی ہوئی اگنی سے بچے جیتن نکل سکتے ہیں کیونکہ اگنی ہی روپ کو پرماد ہو کر پرہلاد کے لگے بہت بڑا گھمند ہے سجھے اپنے گوپا دماران کے لئے بلی کے بچے جیتن نہ بکے تو مور نے تجھے کیا سکتا دوں بڑیہ پینے لگی کمبر ساپ بچے اگر جیتن نہ بچنا تو کیبل ہمیں بثائی دے جاتی اور اگر بچے جیتن نہ بچے تو تم ہمیں ہی نہیں بولی ہے تمہاری اگر بچے دیتن نہ بچے جیتن نہ بچے تو میرے لانے بچے جیتن نہ بچے جیتن نہ بچے جیتن نہ بچے موسیقی 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 ہمیں پہنچ گئی پہلاں تو بولے بھوڑیاں کھولیں سبا کو اب ہم نے کہا کہ تیرا نانویں کہاں ہے مئیہ خوماری کامپنے کامپنے اب آپ کے پاس پہنچی ہے اب آپ کو کھولنے سے پہلے بھگمان کا دھیان کرتی جا رہی ہے ایک دیت تکم گناہ دینا شبید ماتبہ نے بھگمان کا ایتن بولے موسیقی یا ہری کھولنے کا ایتن نہیں وہ بھری کو بھری جا رہے بھاپوانی موسیقی موسیقی بھری کو بھری جا رہے بھری موسیقی 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 کہنے کا مطلب ہے کوئی کی دین میں سے سنسار پہ آتا ہے تو جیب کو پہلی بار ماں ملتی ہے بہلا تو بلے ماں تو میری گروہ ہے یہ بنا اس برمانماں کا کیا نام ہے اس نام سے ہمیں اپنے زیون کا کلیان کریں اس برمانماں کا نام کا خود جاتھ ہے ہماری دولی لالا بیسے برمانماں کے سیسروں کا رہے جیسے ببوں نے کام کیے ہی بیسے انہیں نام پڑے لیکن سنسار میں بہت سندر دو نام جگنی پڑھے سندر یہ دو نام چاہے کریسے کو ہو چاہے رام سنسار میں دو بہت سندر نام ہے چاہے کرشن کہو اور چاہے رام کہو لیکن میرے لالا دوبوں کا مطلب ہے بلہ پہلال مہیاں گماری سے سچا دکھا لینے کے بعد بارسانہ میں پہنچ گیا بچوں نے دیکھا ہے پہلال مہیاں پہلال مہیاں بولی آج راستے میں ہمارا پہلال مہیاں ہمارے گروہ نے سارا پہلال مہیاں ہمارے یاد ہی چل دیا ہے کیا پڑھایا وہ روزبالی پڑھائی تمہارا پہلال مہیاں تمہارا پہلال مہیاں یہ تو مرتھیا ہے یہ ہو ہے اپنی پٹیاں ساپ لیو آج راستے میں جوگی ہم پڑھتے رہیں وہ سب دھومتے ہیں جوگ نہیں ہمارے لے تو ارزینل ہے پٹیاں ساپ لیو نہیں نہیں کھرا قرآن ٹھیک موسیقی 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 موسیقی